حلمت کے لیے چھنا ہے تو میری درخواست ہے بھائی سے کہ وہ خدا ان کے مذہبہ پر آئیں آپ کی بربور تعلیوں کے ساتھ مسیح یسو میں آپ سب کو سلام میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ آج ہم کلام میں سے کچھ سیکھیں اور ہم بھی کلام کے مطابق پرکھی بھی جاتے ہیں جب ہم سنتے ہیں تو یہ ہمیں پرکتا بھی ہے کلام کہ ہم اس میار کے مطابق ہیں بھی کے لیے آمین تو آج کا کلام جو ہمیں ملا ہے میں اسے بیان کروں گا خدا مند کے زندہ چلالی نام میں تو ہمارا مضمون ہے فضل کا تخت فضل ایسا اختیار ہے خدا کے پاس جو ہمیں اگر ملتا ہے تو ہم اس کے مطابق ہو کر بہت ہی جو طاقت قوت رکھتے ہیں اور رحم کا یہ جو خدا مند نے سلسلہ شروع کیا ہے یہ فضل کے تخت کے ساتھ ہی ہوا ہے کیونکہ اس کی رحم کی بدالت ہم جو زندہ ہیں اور مسیح پر ایمان لائے ہیں جو فضل کے وسیلے سے ہیں نہ کہ شریعت کے عمال پر تقیہ کر کر ہم اس کے میار کے مطابق پہنچ سکتے ہیں نہیں نہ پہنچ سکتے تو ہم ایک حوالہ پڑھیں گے خدا مند کے زندہ کلام میں سے پالوس رسول کی طرف سے لکھا گیا خط رومیوں کے نام آٹھ باپ اور اس کی بتیس آیت ہم تلاوت کریں گے جس سے بھی خدا مند کی روح و باہتی دعا اور سوری حوالہ جو ہے بیان کر جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا خدا کے برقزیتوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ان کو راستباز چہراتا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا مسیح اسو وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفایت بھی کرتا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ذل یا کال یا نگاپن یا خطرہ یا تلوان چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جہاں سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گے آمین آمین آج کی تلاوت میں ہم نے اس بات کو جانا ہے کہ خدا کی محبت سے ہمیں کون جدا کرے گا ابھی ہم نے میٹنگ میں بات کو سکھا کہ پالوس کے اوپر بہت ساری مسیبتیں آئیں پریشانیوں کا اس نے سامنا کیا اور کئی بار وہ ایسے خطرات میں پڑا کہ موت کو قریب سے اس نے دیکھا خدا نے ہم سب سے ایسی محبت رکھی ہے اور مین ملاب کی خدمت ہمارے سپورد کر دی ہے یہی بات وہ سکھانے کے لیے نکلتا دنیا میں اور کئی طرح کے خطرات کا سامنا کرتا ہے اور کئی طرح سے وہ آگے بڑھتا ہے کس بنا پر کس تقاضے پر خدا ہم سے میل ملاب کرتا ہے میرے عزیزوں وہ ہم سے خدمت لینا چاہتا ہے اور خدمت کی روح اس نے ہمارے سپورد کی ہے اور یہی بات ہے کہ جب اس نے خدمت کی روح ہمارے سپورد کی ہے تو ہمیں خدا کے ساتھ چلنا ہے اور اس کی فرما برداری کرنی ہے جیسے ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں ہم رہے اس کے قوانین کو مانتے ہیں جب ہم اس کے قوانین کو مانتے ہیں تو وہ ہمیں شہریت کے اپنی شہریت بھی دیتے ہیں شہریت بھی وہ دے دیتے ہیں کہ اس کو ہمارے قانون کے بارے میں سب علم ہے اور کئی سالوں سے یہ کوئی بھی مجرم نہیں کیا اس نے تو وہ اس کو شہریت دے دیتے ہیں اور کیونکہ ہم جب خدا کی شریت پر عمل کرتے ہیں اس کے تقاضوں کو اس کی سمام باتوں کو مانتے ہیں تو ہمیں بھی خدا ایک مناسب اور اچھی امید دیتا ہے اور اچھی کنڈیشن یہ دیتا ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہ کر اور اس کی خدمت گزاری کرتے رہیں اور اس کی آمد ثانی کے لیے تیار رہے ہیں وہ مقرر جو دن اس نے ٹھرایا ہے اس کو مانیں یہ سب کچھ ہمارے لیے ایمان کے وسیلے سے پورا ہوگا یہ سب کچھ ہمارے لیے ایمان کے وسیلے سے پورا ہوگا نہ کہ عمال کے وسیلے سے اگر عمال کے وسیلے سے پورا ہو تو جپان سب سے آگے ہے کیونکہ ان میں ایسے عمال ہیں کہ وہ پڑی ہوئی کسی کی چیز نہیں اٹھاتے کسی کو دھکا نہیں دیتے مارتے نہیں اور ان میں مڈر بغیرہ وہاں بھی نہیں ہوتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے عمال کتنے اچھی ہیں اب انسان جو ہے عمال پر مبنی رہ کر نجات کا حق دار نہیں ٹھہر سکتا اس لئے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے اس لئے اس نے رحم کا تختلق بچھا رکھا ہے ہم اپنی ذات میں کوئی فخر نہ رکھیں اور فخر کی گنجیش اگر رکھیں گے تو آپ عبلیس کی چال پر آ جائیں گے عبلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم کسی بات پر فخر کریں اور وہ ہمیں اس پر لے کے دوسروں کو ڈی گریٹ کرے جب ہم کسی بات پر فخر کر لیتے ہیں تو دوسرے کو ڈی گریٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں وہ تو ایسا نہیں اس لئے عبلیس کی چال جو ہے اس کے منصوبے جو ہیں پالو سلسول خط میں بیان کرتا ہے کہ ہم عبلیس کے حربوں اور ہیلوں سے واقف ہیں آج آپ اگر عبلیس کے حربوں اور ہیلوں سے واقف ہیں تو آپ گھریں گے نہیں اور اس کی چال اور منصوبے میں آ کر آپ اپنا نقصان نہیں کریں گے تو کلامِ مقدس میں خداون یس مسی نے جو آ کر کام کیا ہے وہ کوئی بھی بشر نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے خدا کے منصوبے کو پورا کرنے کے لئے دنیا میں آیا اور یہی فضل ہے کہ اس نے اپنی جہان دے کر ہمیشہ کی زندگی کام وارث بنایا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تین جگہیں ایسی ہیں جہاں عالم ہے روحوں کا عالم ہے روحوں کا عالم تین جگہیں ہیں ایک تو وہ یس مسی بتاتا ہے کہ ایک جگہ جو دولت مند ہے اور ایک جگہ لازر ہے ابھی بتایا جا رہا ہے یس مسی نے کفارہ نہیں دیا ابھی یس مسی اس جگہ نہیں گیا فردوس میں ابھی وہ بتا رہا ہے کہ اس جگہ کیا مصیبت پریشانی کیا ہوئی ہے وہاں ایک بڑی خندق یعنی ایک بہت بڑا گڑا ہے اور نہ تو ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا ادھر سے ادھر نہیں آ سکتا تو اس بات کو ہم لیتے ہیں کہ وہاں روحوں کو کیوں رکھا جا رہا ہے ایک بدکار جگہ ہے ایک پاک اور بہترین جگہ ہے جہاں انہیں رکھا جا رہا ہے اب خدا چاہتا تھا کہ جب تک یس مسی کفارہ نہ دے لے وہاں سے وہ روحوں کو منتقل نہ کیا جائے اور تیسری جگہ ہے عالمِ بالا عالمِ بالا جہاں خدا کی قربت ہے خدا کی نزدیکی ہے اور اس کا بیٹا اور وہ تخت نشین ہے یہ اس کی قربت میں جانے کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اب وہ وقت نہیں کہ ہم پہلے فردوس میں جائیں اور وہاں سے پھر عالمِ بالا پر جائیں اس لیے عالمِ بالا پر جانے کے لیے سٹفنس جو تھا آسمان کی طرف جب دیکھ رہا ہے اسے شہید کیا جا رہا ہے تو فرشتے آتے ہیں اس کو کہاں لینے کے لیے آسمان پر لے کے جانے کے لیے اب آسمان جو ہے وہاں عالمِ بالا ہے خدا کی نزدیکی ہے روحوں کا عالم کہا جاتا ہے اور وہ جگہ ٹھرائی جاتی ہے جس کے بارے میں کہا گیا اب دو جو جگہ تھی وہ نیچے تھی کیونکہ یسو مسیح برزق میں اترا پھر ان قیدی روحوں کو ملا پھر انہیں انعامات دیئے وہاں جا کر کیا کی منادی کی منادی کا مطلب ہے پیغام دینا یسو مسیح نے ان کو یہ پیغام دیا آؤ اب چلیں کیونکہ وہ جو ہونا تھا میں نے کر دیا اب وہ ہو چکا ہے اب آؤ چلیں ان کے ساتھ وہ ڈاکو جو تھا وہ بھی گیا اور پھر وہاں سے وہ بھی منتقل وہاں عالمِ بالا پر ہو گیا اب ہماری جو کوشش اور جو ہماری جو ہے بہتری اسی میں ہے کہ ہم اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں ہمارا یسو مسیح طاقت نشین ہے اور یہ مقاشوہ ساتھ باپ کی نو آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ وہ سب اس جگہ موجود ہیں قوموں میں سے امتوں میں سے قبیلوں میں سے غیر قوموں میں سے سب اس جگہ موجود ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے جو وہاں پر موجودگی ان کی ہے اب ہم پڑھیں گے ہم نکالیں گے یسو مسیح کا مقاشوہ اس کا ساتھ باپ اور اس کی نو آئے ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا سفید جمع پہنے اور خجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلاہ چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے آمین اب نجات ہمارے برے کی طرف سے اور خدا کی طرف سے ہے جو تخت نشین ہے اب ایک لفظ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دو کر سفید کیے ہیں بڑی غور طلب بات ہے بڑی ہی غور طلب بات ہے انہوں نے اپنے جامع برے کے خون سے دو کر سفید کیے ہیں پیچھے ہماری بینیں بیٹھی ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جب یہ کپڑے دھوتی ہیں کپڑے دھوتے وقت جب یہ دھو لیتی ہیں صاف جو ہیں اس طرح کرتی ہیں علماری میں رکھ دیتی ہیں تک کہاں ان کے ساتھ گندے کپڑے بھی اندر جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے ہیں یہی ہے خدا نے جب ہمیں بتایا کہ میں نے دیندار کو الگ کر لیا ہے اور الگ کیے ہوئے لوگ جو ہیں یہاں پہنچے ہوئے ہیں یوہنہ عارف یہ منظر دیکھ رہا ہے اور اس کو لکھ رہا ہے ہمارے لیے تحریر کر رہا ہے کہ ہم بھی جان سکیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو پردوس سے نکل کر وہاں گئے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ ابراہم کے پیچھے آنے والے جتنے نبی تھے جتنے لوگ تھے اماندار تھے سب اس کے ساتھ گئے یہ ایک پوری ایک جو ہے پلٹن لے کے خدا مند یسو مسید چلا گیا ہے یہ کب سے نو کے زمانے سے جو حلاق کیے گئے تھے اس وقت سے لے کر خدا مند یسو مسید جب کفارہ دیر چکتا ہے تو کہتا ہے تمام ہوا یہ لفظ ہم دیکھتے ہیں سلیب پر اس نے تمام کا نام لیا تو تمام اسی لئے ہوا کہ اس نے برزک میں اتر کر ان کیذی روحوں کو لیا اور ساتھ لے کر عالم وارہ پر جلا گیا یہ تمام کا لفظ اس نے اس لئے لیا تھا اب خدا کا برہ جو ہے وہ قربان ہو چکا ہے اب خدا نے وہ برے کے خون سے ہمارے دل دو دیئے ہیں اب ہم پاک کیے گئے ہیں اب ہم ایماندار ہیں اب ہم ایمان میں ایمانداری میں اگر کوئی گنجیش رکھے کہ نہیں ہیں تو ہم سے وہ باتیں نہیں ہو سکتی جو وہ جاتا ہے کہ ہم میں کرے کیونکہ جب ایماندار اپنی قوت میں بحال رہتا ہے اپنے ایمان میں بحال رہتا ہے اور اپنی تمام طرح کی وہ نعمتوں کو حاصل کر سکتا ہے کیونکہ ایماندار جو ہے ایمان میں جب مضبوط ہوگا اور ایمان اسے جو ہے قائم رکھنا ہے تو پھر ہی وہ جو ہے نجاد اور خوشی اور شادمانی میں اور بہت سے خدا کے موجزوں کو کر سکتا ہے اگر ہم کہیں کہ ہم جو ہے خدا کے برگزیدہ ہیں اور چنے ہوئے لوگ ہیں اور شائع کانوں کا فرقہ ہیں اور ہم انصاف کریں گے تو یقین جانے کہ آپ نے نجاد کو پوری طرح پوری پوری پا لیا ہے آپ اس دائرے میں اس کٹیرے میں آ چکے ہیں کیوں خدا مندی اس مسیح کہہ رہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو بیڑوں کو اور بکنیوں سے جدا کر لوں گا جیسے کپڑے میں نے آگے مثال دی کپڑے جدا کیے جاتے ہیں لیکن گندے کپڑے جو ہے چھوڑ دیے جاتے ہیں زمین پہ ہی رکھتی ہیں اٹھا کر ہماریوں میں نہیں نگ رکھتی اب دیکھیں خدا مندی اس مسیح کیا کرے گا کہ وہ لوگ جو چنے ہوں گے جن کو کہے گا ہے میرے باپ کے مبارک لوگو آؤ جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لئے تیار کی گئی اسے محراز ملو تو یہ ہے چناؤں یہ ہے وقت وہ جب آپ اپنے ہی ایمان کے وسیلے سے اس بادشاہی میں شامل ہوں گے کیونکہ یہ ایمان خدا مندی اس مسیح پر ہے یہ ایمان چھوٹا نہیں ہے بہت بڑا ہے اور اس کے رحم کی دولت کے وسیلے سے ہے اور اس نے دیندار کو دنیا سے کیا کر لیا ہے الگ کیا ہوا ہے اور وہ ہی اس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہی اس کی بندگی کرتے ہیں وہ ہی ایمان میں مضبوط اور پختہ ہیں کیونکہ کوئی شخص اپنی ذاتی محنت اور اپنے عمال کے سبب سے عالم بالا پر نہیں جا سکتا کوئی شخص بھی کیونکہ یسو مسیح نے خود کہا کہ دروازہ کون ہے میں ہوں جو مجھ سے داخل ہوگا وہ چارہ کرے گا اس لیے انسان جب یسو مسیح پر اعتقاد کرتا ہے اس کی قربانی کو مانتا ہے جب اس نے کہا پالوس رسول اپنے خط میں لکھا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور عبدی خلاصی کرائی عبدی خلاصی کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہم بار بار یہ نہ کہیں کہ میں ہی گناہگار ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں نہیں آپ نے اس خون کو لیا ہے آپ کے اوپر وہ لباس ٹھہرا ہے راستوازی کا آپ نے اسے پہن لیا ہے اور وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا خون لے کر پاک مکان میں داخل ہوتا ہے اور عبدی خلاصی کراتا ہے یہ ہے ہمیشہ کی زندگی کا پیغام اور خدا کا فضل جو ہم پر ہوا ہے اگر آپ شریعت کے تقاضوں کو ہی پورا کریں گے تو پورا نہیں کر سکتے اور وہ کیا کہتا ہے دعا میں کھڑا ہو کر رسی ہے وہ آگے ٹھہرا ہے اور دعا کیا کر رہا ہے اپنی عمال کے بارے میں خدا کو بتا رہا ہے کہ میں نے یہ کیا میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں بہت سی باتیں ہوں بتا رہا ہے خدا کے حضور جو کھڑا ہے جرچ میں عبادت خانے میں لیکن پیچھے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر اب اس کی معافی تک اندازہ کریں کہ وہ معافی کس طرح مانگ رہا ہے وہ معافی رو رو کر مانگ رہا ہے اور مجھ پر رحم کر اب جب ہم پر رحم ہو چکا ہے فضل کا دور چل رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو نیٹ کلین سمجھیں اگر آپ اپنے آپ کو یسو مسیح کے خون سے نیٹ کلین نہیں سمجھتے تو آپ اس کے خون کی طاقت کو نہیں جانتے آپ کو یہ نہیں معلوم پر کہ اس نے جہاں کے لیے اپنا جو ہے خون دے دیا اور خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار تھے تو مسیح ہماری خاتر موہ یہ ایک ایک ورد کے لیے ہے کیونکہ ایک کے سبب سے دنیا میں موت آئی ایک کے سبب سے دنیا میں زندگی آئی اور خدا چاہتا تھا کہ انسان کو پھر پلٹ کے لے کے واپس آئے اپنے پاس لائے کیونکہ وہ اس کے ہاتھ کی بنائی ایک دارہ گری ہے وہ اس کے ہاتھ کا بنایا ہوا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس مکان پر پہنچیں جو اس نے عالم والا پر بنایا ہے اس نے کہا میرے باپ کے در میں بہت سے مکان ہے اب وہ اوپر کا اشارہ کرتا ہے کہ نیچے کا اوپر کا کرتا ہے اس لیے ہم نے اوپر مکان میں جانا ہے اب نیچے والے مکان ہمیں نہیں چاہیئے اس میں تو دوزک جس میں وہ دولت مند ہے اب سب ادس میں جا رہے ہیں جو اللہیں ہیں کسی بات پر لے کے آئے ہیں کسی اہم جو ہے مضبوط ایمان کے وسیلے سے لے کے آئے ہیں اب ہماری کوشش یہی رہنی چاہیئے کہ ہم ایمان میں آگے بڑھے اور ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ ان دیکھے خدا پر کیونکہ یہ رومیوں کے خط میں لکھا ہے یارہ باب پہلی آیت میں اب ایمان امید کی اوئی چیزوں کا اعتماد اور اندے کی چیزوں کا ثبوت ہے اب یہ نہیں کہ آپ ایمان دکھائیں آپ اپنے دل میں یہ بار ٹھان لیں کہ ایمان کی مضبوطی جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہی چاہیے تب ہی ہم خدا کے نزید پسندیدہ بنیں گے اور ادروائز ہم پسندیدہ نہ بنیں تو پھر وہ کہتا ہے میں اسے اٹھکرا دوں گا اس کا دیا بجا دوں گا وہ میرے مخالف ہو رہا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ خدا کے اوپر ایمان لانا چاہیے اور کہ وہ مجود ہے اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہی نہیں کہ ہم کوئی مسیح کی محبت سے جدا کرے بھائی وقار نے یہ حوالہ پڑا میں کہتا ہوں کہ پھر ایک دفعہ یہ اوڈ کریں تاکہ ہم اس کو پھر دیکھیں کہ اس میں بات ہے گیا کہ رسول کہتا ہے کہ کیوں جدا نہیں ہم ہو سکتے کس بات پر ہم اس سے جدا نہیں ہو سکتے رومیو آٹھ باپ بتی سائت جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریگ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالہ کر دیا وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بکشے گا خدا یہ برگزیدوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ان کو راست پاس ٹھہراتا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا مسیح یسو وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی خدا اور خدا کی دانی طرف ہے اور ہماری شفایت بھی کرتا ہے لیکن کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ذلل یا کال یا نگاپن یا خطرہ یا تلوار چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بار جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بیڑوں کے برابر گریں گے آمین وہ کہتا ہے جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارا کون مخالف ہے خدا ہی کائنات کا بنانے والا ہے ہر چیز اس کے انڈر میں ہے تو جب خدا ہی ہمارا ہو گیا تو ہمارے مخالف کون ہو سکتا ہے نہ تو مسیبت ہمیں ستا تک سکتی ہے جدائی ہماری ہو نہیں سکتی تنگی ہمیں دور نہیں کر سکتی اور مرد دم تک سٹفنس کہہ رہا ہے کہ میں نے خدا کے فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور وہ اسمانی مقاموں میں خدا مند یسو مسیح کو اور خدا کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں نے دیکھ لیا کہ خدا مند یسو مسیح تخت نشین ہے اور خدا کا بھی تخت نشین ہے وہ دونوں ایک ساتھ ہیں اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ شہادت کو قبول کرتا ہے ہم کوئی مسیبت آجائے ہم قبول نہیں کرتے ہم معافیہ مانگنے شروع کر دیتے ہیں ہم دوسروں سے کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن کتنی اچھی بات ہے کہ اس نے شہادت قبول کی ہم چھوٹی چھوٹی مشکلوں کو خدا کے آگے رکھیں اور اس سے کہیں کہ یہ دور کر اور وہ کر سکتا ہے کیوں وہ کرنے میں قادر خدا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ خدا کا بندہ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ یہ شہادت کو قبول کرتا ہے تو وہاں پر ایک اور شخص دیکھ رہا تھا جسے ہم ساؤل کہتے ہیں بعد میں پالوس بنا اور پھر اس نے بھی اتنی مار کھائی وہ بھی شہادت شہید ہوا یہی بات ہے میرے عزیزو کہ ہم اب دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عزاں کو اپنی چیزوں کو اہمیت نہ دیں یہ سب کچھ ختم ہوگا نیا بدن ملے گا نئی زندگی ملے گی عبدی نجات ملے گی شادمانی اور خوشی آپ کے ساتھ ہو کیونکہ آپ کو بدن نئے ملنے والے ہیں اور اس بدنوں سے چھٹکارہ ہوگا کیونکہ وہ روحانی ہوں گے اور عبدی رہیں گے نجات عبدی ہے خوشی عبدی ہے اور یہ سب خدا کی طرف سے دین ہے اور جو دینے والا ہے اس کے عوض ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا اور اس کو ہی فضل کہتے ہیں کیونکہ خدا نے اپنا فضل کا تخت بچایا ہے اگر ہم شریعت کے تخت پاس جائیں منصفانہ طور پر ہم اگر اس کی عدالت میں جائیں تو ہم کچھ بھی نہیں اپنے پاس رکھ سکتے کیونکہ وہ ہمیں ہماری فرست کو نکالیں گے اور یہ کہیں گے یہاں 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 تو پھر وہ گناہوں کی فرست ہمیں مجرم ٹرائے گی اور مجرم ٹھہرنے والا سزا پائے گا اور سزا میں جانے والا پھر اس دوزگ میں جائے گا اس لئے خدا نے اپنے طرف سے برے کو بھیجا تاکہ وہ قربان ہو اور شریعت جو تھی وہ یہی سکاتی ہے کہ بغیر خون کے گناہ کی معافی نہیں ہوتی اب بغیر خون کے گناہ کی معافی نہ تھی تو یسو مسیح کو دنیا میں آ کر خون بہانہ ہی پڑا اور اس نے یہ تمام کام کیے اب کون ہمیں مجرم ٹھرائے گا روحانی قابلیت کو ہم جب بڑھائیں گے تو یہ باتوں سے یا ایک دوسری کو تسلیل دے کر بڑھائیں گے اپنے اندر تسلیل رکھ کر بڑھائیں گے اگر آپ اپنی روحانی قابلیت کو نہیں بڑھاتے تو آپ کو ان نیمتوں سے وہ نہیں نواز تھا کونسی نیمتیں نو نیمتیں تھی رسولوں کے پاس تھی اگر وہ آپ کی قابلیت اتنی ہو تو پھر آپ ان نیمتوں کو حاصل کر سکیں گے یہ آپ کے اختہ ایمان کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور یہ ایمان جو ہے خدا کے بیٹے اور اس کے خون پر اور اس کی قربانی پر قائم رہنے سے ہے اور اس کا خون رہ گا نہیں گیا بلکہ نجات بنا ہے اور آج تک اس کا تسلسل جاری ہے جو ایمان لاتا ہے اس سے وہ پوری پوری نجات دے سکتا ہے ایمان لانے والوں میں موجزے ہوتے ہیں ہمین مالیلویہ اور وہ اگر کوئی ضرق چیز انہیں لگے اور کوئی ایسی چیز پلائی جائے کہ وہ مرے نہیں مرتے وہ زندہ رہیں گے ابتا کا زندہ رہیں گے اور نجات کی اس شادمانی اور خوشی کو اپنے دل میں برابر قائم کریں کیونکہ ہم چھڑائے گئے ہیں ہم چناو کیے ہوئے لوگ ہیں ہم بچائے ہوئے لوگ ہیں ہمارے خداون جس مسی نے فدیہ دیا ہے اور وہ مردوں میں نہیں بلکہ زندوں میں ہیں اور وہ وعدوں میں ہیں اور ہم بھی اس کے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم تیرے پیروکار بنے رہیں گے ہم تیری عبادت کریں گے غیر مبودوں کے پاس نہیں جائیں گے اور غیر قوموں کے ساتھ مل کر کچھ نہیں کریں گے اس لئے خدا چاہتا ہے کہ وہ ہمیں پاک اور بے عیب رکھیں اور یہ بات پترس نے اپنے خط میں با خوبی لکھی ہے کہ وہاں لکھا ہے تمہاری خلاصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ بیش قیمت خون سے ہوئی ہے بیش قیمت خون سے ہوئی ہے اور یہ وہ خون ہے جس کی قیمت کوئی نہیں جھکا سکتا اور یہ پسند سے جاری رکھا ہوا ہے خون میں اور برابر جو ایمان اس پر لاتا ہے وہ نجات پاتا ہے اور کہتا ہے تمہارا نکمہ چال چلن جو باپ دادا سے چلاتا تھا اس کے وسیلے سے تمہاری خلاصی نہیں ہوئی بلکہ بیش قیمت خون سے ہوئی اور آگے لکھتا ہے کہ فرما بردار فزند بن کر اپنی جہالت کی قوائشوں کے تابعہ نہ بنو بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے تم بھی اپنے چال چلن میں پاک بنو کہ لکھا ہے کہ میں پاک ہوں تم بھی پاک رہو جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں ان میں اہم بات یہی ہے کہ ہمارے لئے اب سٹیر جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہے اپ سٹیر ہے اور ہمارا مخالف جو عبلیس ہے شرمندہ ہو گیا ہے اور ہماری خطائیں مٹائی گئی ہیں کلام مقدس میں لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ وہ ہماری خطائوں کو یاد نہیں کرتا بلکہ پورپ جیسے پشم سے دور ہے اس نے ہماری خطائیں دور کر دی ہیں ہالیلویہ خدا جانتا ہے کہ ہم ایمان میں رہ کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہرے ہیں اب ہمارے لئے دوسری قربانی کی ضرورت نہیں رہی اب ہمیں اور کوئی مسیحہ نہیں چاہیے کیونکہ یہی زندہ ہے اور زندہ اور ابتک رہے گا اور یہی لینے والے مقامات پر آ رہا ہے ہم تیاری رکھیں ہم اپنے بچوں کو تیار کریں ہم اپنے بہن بھائیوں کو تیار کریں جو بھی مسنگ میں ہے اس کو آگے لے کے آئیں جو دور ہے اسے نزدیک کر لیں کیونکہ وقت آن پہنچا ہے کیونکہ ہر طرف یہ بات آیاں ہو رہی ہے کہ آخری وقت کا زمانہ آ چکا ہے اور یہی پترس رسول لکھتا ہے اقیر زمانے میں برے دن آئیں گے اور خاتمہ ہونے والا ہے اور خاتمہ جلد خاتمہ ہونے والا ہے اب آپ کو مجھے برابر عبادت کو جاری رکھنا ہے آپ کو تین طرح سے عبادت کو برابر جاری رکھنا ہے ایک شخصی عبادت آپ کریں دعا کریں کلام پڑھیں گیت گائیں ایک جماعتی عبادت ہے جس میں آپ آکے جیسے ہم اب آئے ہیں کرتے ہیں اور ایک اور خاندانی ہے خاندانی یہ اس طرح ہے کہ جب ہم اکیلے اپنے خاندان بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم عبادت کو برابر جاری رکھیں کیونکہ عبادت جب برابر رہے گی تو ہمارے پاس اولیس کے آنے کی گنجیش رہے گی نہیں اور ہماری گھر کی چوکٹوں پر ہمارے دلوں پر مسیح کا خون ٹھہرا ہوا ہے اور وہی معافی ہمیچہ کی زندگی اور عبدی نجات کا ہمیں ثبوت دیتا ہے خدا وند اپنے پاک نام پر کرکت بکشی ہیں امید علیہ ویڈیو